لیکن جو لگتا وہ یہ ہے کہ پاکستانی اس کو بین کر دیا جائے گا کہ وہ they can't travel to Saudi Arabia اس کی main جو وجہ وہ یہی ہوگی کہ اگر پاکستان اس طرح جس طرح کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بول رہے تھے اس کے حوالے سے تو وہ پاکستانی اگر بولیں گے تو جو یہاں پہ جو Saudi ambassador بیٹھا ہوا ہے یا جو ان کی سرکار کے لوگ بیٹھے ہوا ہیں وہ بھی تو no down کر رہے ہیں کہ main stream کون سی تو دوستو اگر یہ news in future سچ ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی news ہوگی دنیا میں آپ کو پتا ہوگا کہ تبلی کی جماعت basically انڈیا پاکستان بانگلہ دیس میں سب سے زیادہ اس کا impact ہے اور یہی پر یہ famous ہے اور تبلی کی جماعت پر بین لگنے کے بعد جو reaction آیا تھا سب سے پہلے تو وہ انڈیا سے آیا تھا دیوون سے اس کے پاس second reaction آیا پاکستان سے پاکستان کے reaction کو لے کر کمر شیما نے بول دیا ہے کہ اس طریقے کی حرکتوں کو سعودی عرب کے جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور اگر ایسا ہی کچھ چلتا رہا تو پاکستانیوں پر بین لگ سکتا ہے اس طریقے کی باتیں انہوں نے بولیے حالانکہ مجھے لگتا نہیں ہے اگر پاکستانیوں پر بین لگے گا تو کتنے سارے لوگ حج کرنے بھی نہیں جا پائیں گے اور اس کا impact انڈیا میں بھی پڑے گا اس کا impact بانگلہ دیس میں بھی پڑے گا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے سارے لوگوں پر بین لگے گا کمر چیما نے تو ایسا بول دیا ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جو لوگ تبلیقی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں یا جو لوگ تبلیقی جماعت کے سپورٹر ہیں تو عمران خان تو اس کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں آپ دیکھیں مولانا تارک جمیل کے ساتھ عمران خان کافی جیادہ ایکٹیو رہے ہیں اور بہت جیادہ مطلب ان سے سپیچ بغیرہ میں ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی سپیچ بغیرہ سنتے رہے ہیں تارک جمیل آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں کون ہے تو پاکستان پر اگر یہ بین لگتا ہے تو دیفنیٹلی یہ دنیا کی بہت بڑی نیوز ہوگی آپ کو کہہ لگتا ہے پلیز کومنٹ سیکشن مکتے ہیں سوچھاو جلورت ہے شاہر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ایک انٹرسٹنگ موو ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی ایک صوبائی اسمبلی ہے پنجاب کی انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو سعودی عرب نے تھوڑے دن پہلے تبلیغی جماعت کو بین کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے خطرہ ہے یہ وہ سٹارٹ ہے یہ جب لوگ دہشتگرد بندے ہیں یا جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک وہ بنیادی پلیس ہے جہاں پہ ان کا مینڈسٹ تیار ہوتا ہے اور پھر یہاں سے لوگ جو ہے وہ دہشتگردی کی طرف جاتے ہیں this is what the Saudi ministry نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بین کرتے ہیں بلکہ میں دیکھ رہا تھا بھارت کے اندر بھی جو VHF ہے I think Vishwa Hindu Parshad جسے بولتا ہے if I'm not wrong جو مذہبی جماعت ہے انہوں نے بھی کہا کہ آپ جو ہے وہ اس کو بین کریں تبلیغی جماعت کو بھارت کے اندر اچھا اب ہوا پنجاب پاکستان میں کیا ہوا ہے پاکستان ہے زہاری بات ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام کرنا ہوتا ہے جیسے زہاری بات ہے ہم تھوڑے انوکھے لگنا چاہتے ہیں علیدہ لگنا چاہتے ہیں اور وہ کیا کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی جو کہ ہمارے صبح پنجاب کی گیارہ کروڑ لوگوں کی اسمبلی ہے اس اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے تبلیغی جماعت کے حق میں اچھا اب یہ کیا ہے اب یہ ایک obviously in a way آپ پیغام دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں سعودی عرب کو کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں یہ چیز جو ہے اس نے اب ایک پریشانی جو ہے وہ ایک ڈیویزن پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ create کرے گی ہو کیا رہا ہے اب پنجاب اسمبلی کہتی ہے کہ جی سعودی عرب کو کیا پتا ہو کہ تبلیغی جماعت کیا چیز ہے تبلیغی جماعت تو بڑی مزے کی چیز ہے یہ تو امن پھیلاتی ہے یہ تو محبت دین یہ لوگوں کنیکٹ کرتی ہے پوری دنیا سے جو لوگ ہیں وہ تبلیغی جماعت میں آتے ہیں اور وہ تقریح آ کے تو ہے وہ پاکستان میں جو اس کا اجتماع ہوتا ہے اس میں حصہ لیتے ہیں سیمٹی ٹو ممالک سے لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے ان کا جو اینویل ایک کانگریگیشن ہوتا ہے لاہور میں اس میں حصہ لیتے ہیں اور یہ تو بڑی پورا من جماعت ہے اے پولیٹیکل ہے سب سے بڑی وہ بات کرتے ہیں کیونکہ یہ تو سیاست کرتے ہی نہیں ہیں سو یہ جو چیز ہے یہ آبیسلی ایک سعودیز کو کوسٹن مارک لگا ہے اور پنجاب اسمبلی کے جو سپیکر ہیں چودری پرویز لائی صاحب انہوں نے جناب یہ کہا ہے کہ یہ تو میری وہ مذہبی وہ جو اسلامی ممالک کے سفیروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان کو ہم نے بتایا ہے کہ بھائی یہ جو چیز آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں اور اس کو درہا سوچیں اس کے بارے اب یہ کیا چیز ہے کہ یہ بیسیکلی سعودی عرب کو سینسٹائز کرنے کوش کر رہے ہیں اور یہ بھول کے یہ ہیں کہ سعودی عرب کس ڈیریکشن میں جا رہا ہے یا پرنس جو کرونمت محمد بن سلمان جو ہیں ان کی کیا لائن لائنگت ہے ان کو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایم بی ایس کیا سوچ رہے ہیں ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے وہ ویجن ٹونٹی تھرٹی کی کیا بات کر رہے ہیں وہ خواتین کو ذاتی کے والد سے کیا بات کر رہے ہیں مسلم امہ میں ایک بیسیکلی حل چل مچی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ایم بی ایس کیا چاہتے ہیں اب ایم بی ایس میں نے پہلے بیئرز ایک دفعہ کیا تھا آپ لوگوں سے ایم بی ایس بیسیکلی لیجیٹی میسی چاہتے ہیں کیونکہ وہ out of the turn is going to be the king سو وہ کیا کرنے لگے ہیں وہ سب کچھ وہ کریں گے جو سمجھتے ہیں مغرب کو خوش کرے گا کیونکہ وہ انہیں مغرب سے بھی لیجیٹی میسی لینی ہے نا جتنے بھی authoritarian regimes ہیں جو اپنی public سے elect ہو کے نہیں آتے یا public کا جو ہے وہ representation نہیں دکھتے ان کو کوئی نہ کوئی ان کا source ہوتا ہے لیجیٹی میسی کا کہ ہاں ہمیں کون سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں ہماری عوام بھی سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہمیں international community بھی سپورٹ کرے گی اچھا اب اس میں آ کے جو mbs ہیں وہ تو international community کو کھیل رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ریجنل ممالک ہیں ان کے اپنے بھائی بندو ہیں جو UAE ہے بہرین ہے قطر ہے وہ اتنے modernize اور liberal اور secular ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ تو اسرائیل کو بھی ریکننائز کر لیا diplomatic تعلقات بنا لی ہیں وہ تو مسلم دنیا سے پنگا لینے کے لیے تیار ہے اپنی liberal western oriented credentials کو develop کرنے میں تو یہ خان سے بیچ میں آگئے سو اب ان چیزوں کو کوئی بھی نہیں جانتا یہاں پہ کہ بھائی وہاں پہ بیسیکلی جنگ کی اس چیز کی ہے سو mbs جو ہیں وہ تبلیغی جماعت کے خلاف ہیں for so many reasons کیونکہ وہ بھی شکل بدلنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یا تبلیغ بند کریں یہ سارے مسلمان ہیں یہ لوگ باہر سے آتے ہیں آکر یہاں پہ مکس ہوتے ہیں ہمارے لوگوں سے ملتے ہیں ان کو کیا کیا باتیں سناتے ہیں تو ہم یہ allow نہیں کریں گے پاکستان میں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے ان کے حکمت تبلیغی جماعت کے اب آگے پاکستان کا کیا مسئلہ ہے یہ جتنے خاص کر پنجاب اسمبلی جو ہے پنجاب اسمبلی کیا کرتی ہے اس میں زیادہ تر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے خوف زدہ ہیں مذہبی ووٹر سے ان سب کو مذہبی ووٹر چاہیے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو پولٹیکس کر رہے ہیں یہ صرف مذہبی ووٹر کے لیے کر رہے ہیں اور تاکہ ہر وہ کام جس سے مذہبی ووٹر خوش ہو کیونکہ اصل خوف کیا ہے کیونکہ میں ان کے جو بہت ساری میں نام لینا چاہتا اچھے دوستی ہم یہ تعلق بھی ہے جو میں ملوں ان لوگوں سے مینٹرین اسلامی مینٹرین پولٹیکل پارٹی سے وہ کہنا ہے کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب حلقے میں جاتے ہیں تو ٹی ایل پی تو وہاں جنت بیچ رہی ہوتی ہے تو ہمیں بھی تو لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں حالانکہ مسلمان تو بچارے سارے ہیں لیکن روزانہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم نہیں اچھے مسلمان ہیں روزانہ ثابت کرنا پڑتا ہے روزانہ اپنا درس دینا پڑتا ہے روزانہ اپنا لیٹر لینا پڑتا ہے کہ نہیں اسی بھی مسلمان اگلے کو بتانا پڑتا ہے اونچی بولنا پڑتا ہے اونچی لکھنا بولنا پڑتا ہے کنونس کرنا پڑتا ہے اپنی کریڈنچلز ہر روز اسٹیبلش کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے نا جی یہ جو چیز ہے یہ ایک بڑی جسے کہلیں گے آپ پریشان کن ہے جس کو میرا خیال ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ایک جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھنے کی کوش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا فرمول ہے یہ ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کی جو پنجاب اسمبلی ہے why will they think کہ we have to get into this so I think this is something which is very important in a way کہ پاکستان کی جو جو اسلامی پارٹیز ہیں اس میں جو چیز ہمیں نوٹ کرنی ہے یا جو چیز ہمیں اسٹیبلش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ایک اس طرح کا پولیٹیکل گروپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں یا ایک اس طرح کا پولیٹیکل نیرےٹیو دینا چاہتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ پاکستان ہر بندہ جو ہے وہ مینسٹریم اسلامی پارٹی کا وہ اپنی روزانہ کو کریڈینچلز دے گا روزانہ کے کریڈینچلز لکھے گا کہ بھئی ہاں ہم اچھے مسلمان ہیں جگر ہم تبلیغی جماعت کا سپورٹ کریں گے تبلیغی جماعت کیونکہ ووٹ نہیں ڈالتی تبلیغی جماعت کیونکہ اپنا اے پولیٹیکل ہے وہ کسی سیاسی سرگرمی میں وہ شامل نہیں ہے تو ہمیں اس چیز کو میک شور کرنا ہے یا ہمیں اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ ہم آئندہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں تبلیغی جماعت کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے سعودیز تو جو کریں گے وہ کریں گے لیکن جو لگتا وہ یہ ہے کہ پاکستانیز کو بین کر دیا جائے گا کہ وہ they can't travel to سعودی عربیہ اس کی مین جو بجہ وہ یہی ہوگی کہ اگر پاکستان اس طرح جس طرح کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بول رہے تھے اس کے حوالے سے تو وہ پاکستانی اگر بولیں گے تو جو یہاں پہ جو سعودی امبیسیڈر